نا ہے ڈیجیٹل اور ہر کوئی ڈیجیٹل بانکنگ کی بات کر رہا ہے ڈیجیٹل بانکنگ ہے کیا اور پاکستان میں ڈیجیٹل بانکنگ ہے اور اگر ہے تو وہ کیا کر رہی ہے اور اسی حوالے سے بات کریں گے جی آج کتنی تبدیل ہو سکتی ہے پاکستان میں ڈیجیٹل بانکنگ سے سارا منظر نام ہے ڈیجیٹل مارکٹین کے حوالے سے گفتگو کے لیے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے بینک الفلا کے چیف ڈیجیٹل آفسر محمد یا محمد یا خان صاحب اسلام علیکم گوڈ مارکٹین سب سے پہلے تو یہ بتائیں پہلا بیسک سے سوال ہے what is ڈیجیٹل بانکنگ دیکھیں ڈیجیٹل بانکنگ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بانکنگ سیروسز کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کو ریموٹلی کر سکیں ریموٹ کر سکیں آپ کو برانچ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے پھر جو کانسپٹ ہم آج اس کے پر بات کریں گے اس کی ایک loose terminology استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فیجیٹل بانکنگ فیجیٹل فیزیکل اینڈ ڈیجیٹل کا کمبینیشن کیونکہ آپ ایک ٹائم عرصہ لگتا ہے کہ آپ کسی کو فل فیزیکل سے فل دیجیٹل پر لے جائیں یہ مائیگریشن ہر معاشرے میں مشکل ہے اس کے ایک ٹرانزیشن آپ فیزیکل سے پہلے آپ فیجیٹل پر لاتے ہیں کہ فیزیکل سپیس تو ہے لیکن وہاں پہ ڈیجیٹل آپ ٹرانزیکشن کر سکیں اور جب آپ کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے دو تین سال میں پھر آپ فیجیٹل سے فل ڈیجیٹل پر چلے جائیں اچھا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کافی ساری بینکس یہ کام کر رہے ہیں کہ جی ایک تو برانچلس بینکنگ کا کانسپٹ آ گیا پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پر ایپس کے ذریعے آپ اپنے فنڈز یدر سے ادھر کر سکتے ہیں ہم سب کرتے ہیں بلز بے کرتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں ایٹی ایم کو بند کرنا ہو کھولنا ہو ایٹس 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 ایٹرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کا بینک یعنی کہ بینک الفلا جو کہ آج کل بڑی خبروں میں ہیں اور بڑی خبروں میں and for a good reason تو یہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ جس کی اتنا how it is different from like other so یہ کیا ہے جو ہم دکھا بھی رہے ہیں pictures بھی دیکھ رہے ہیں so دیکھیں الحمدللہ ہماری جہنی کچھ سال پہلے شروعی تھی اور ہم نے کوئی 75 فیصد اب ہمارے بینک کی counter transactions digital سے لوگ کرتے ہیں digital and figital کے mixture سے کرتے ہیں کچھ machine upے کرتے ہیں کچھ remotely کرتے ہیں تو ہم نے کوئی دو ایک سال پہلے یہ اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ اب what would be the future of branches then branches بھی expand ہو رہی ہیں digital بھی migration ہو رہی ہیں پھر ہم نے کچھ اپنی researches کی پھر ہم we are grateful پھر ہم regulator کے پاس گئے اسٹیٹ بینک کے پاس ریسرچ کو لے کے اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ پوری دنیا میں اب کام ہو رہا ہے digital banking کے حوالے سے and we must give them credit where is due انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا سمجھا اور پھر ہمیں اس ایک concept branch جو ابھی ہم نے زمزمہ کراچی میں launch کی ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس تین اس کے اندر بنیادی چیزیں جو ہمارے customers نے ہم سے مانگیں جو ہم نے دی ہیں اس کے اندر پہلی چیز customers نے کہا کہ مجھے financial services سے مطالق تمام چیزیں under one roof accessible ہونی چاہئے مجھے آپ کے branch جانا پڑے نہ ایک کام کرنے کے لیے پھر call center phone کرنا پڑے دوسرے کام کے لیے پھر مجھے اگر آپ کی سے گاڑی کا لون لینا ہے تو میں کسی اور جگہ پر جاؤں گا رہی یہ ایک تمام ایک بنیادی کمی تھی کہ مختلف انہوں نے کہا جی ہر چیز ایک channel پہ ہونی چاہیے دوسری چیز انہوں نے کہا 24-7 banking ہونی چاہیے اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ میرے lifestyle کے اندر banking کو موجود ہونا چاہیے نہ کہ بینک علیدہ ہے اور مجھے اس کے لیے الگ سے time نکالنا پڑا ہے اچھا میں ایک مثال اس میں دوں کہ ہمارے پاس technology کافی دیر سے آتی ہے i remember back in 2004 i had an account in bangkok وہاں پر جو سیام bangkok bank میں جو accounts ہوتے تھے آپ کے پاس ایک passbook ہوتی تھی رات کے وقت کسی بھی وقت آپ جا کے کہیں پر بھی آپ پیسے جمع کریں اپنے passbook کو وہیں پہ اپ ڈیٹ کریں وہ وہیں پہ اپ ڈیٹ ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمارے پاس یہ آنے میں ابھی بھی بہت سے بینکوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے اب کافی چیزیں اپ ڈیٹ ہوگی ہیں تو ہمیں time لگتا ہے catch up کرنے میں اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں مختلف وجوہات ہیں but yes یہ تو fact ہے کہ ہم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں چیزوں کو پھر ہمارے معاشرے کی کچھ جو ضروریات ہیں وہ مختلف ہیں اور ان کو time we are one of the largest cash dominated economy لوگ cash میں deal کرنا پسند کرنا undocumented economy undocumentary کی وجہ سے ہے یا awareness نہیں ہے یا کچھ financial services نے کام نہیں کیا لیکن آپ ہمیں بتائیں کیا کیا پروڈکٹ ہیں لیکن آپ ہمیں بتائیں لیکن میں نے سنا ہے مہاں cafe بھی ہے اس برانچ میں اس برانچ میں آپ جائیں time spend کریں اپنے laptop کے ساتھ آپ نے locker کا بھی بتایا and you mentioned one thing as well کہ آپ اپنے account بھی خود کھول سکتے ہیں جی بالکل درست فرمایا آپ نے سو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو the other research جو ہم نے share بھی کیا اپنے regulator سے ہوئی ہے کہ customers ہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ لگے میں میں برانچ میں داخل ہوں because the emotions that you attach with walking into a bank are not the best of the emotions right but the emotions because you are always on your guard because you are always on your guard right absolutely but the emotions that you attach with eating food are very different and the emotions that you attach with shopping are also very branch at Zamzama Karachi Inshallah the first thing you see is the food counter by Primo is the brand offered by Zanders people behind the success of Zanders and Colette and Evergreen انہوں نے پر Primo brand launch the other thing that you see is a tech gadget store and we can buy those gadgets you can buy buy now pay later جو اس میں ہم نے احتیاط کی وہ یہ کیا کہ bank اس چیز کو نہیں بیجتا وہ merchants ہیں جن کو ہم نے وہ space دیئے manage کرنے کے لیے وہ بیجتے ہیں exactly ہم کس تک without any interest without any interest کے اوپر کس تو آپ لے سکتے ہیں اور لوکرز کا بتائیں کہ کسی بھی ٹائم ایکسیس کر سکتے ہیں جی کسی بھی ٹائم وہاں پہ ہمارے لوکرز موجود ہیں وہ ڈجیٹل لوکرز ہیں آپ کے پاس آپ کا کارڈ ہوگا جس کے اوپر وہ لوکر ٹیگ ہوا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا انگوٹھے چاہیے ہوتا ہے یہ دو چیز ہیں آپ کے لیے آپ جائے آپ اپنے لوکر کو ٹویڈی فور سیویں ٹو ایکسیس کر رہا ہے آپ کی ملکنی زبردست بلکہ ہم رات پہ ادھر تھے بلکہ ہم خواتین آئیں کیونکہ یہ زبردست ہے کیونکہ ہم سیٹردے سندے جب کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے سیٹری بھی ریالائز ہم نے لوکر سے جولی نہیں نکلوای جو ہمیں چاہیے تھی چلی جی آپ نے دیکھ لیا جائیں گلفلہ کتنی زبردست چیزیں ڈیجیٹل مارکٹنگ اور دیجیٹل بینگنگ میں آفر کر رہا ہے